بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان کے اندر توہین رسالت کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے کے اندر تو تین چار واقعات سامنے آئے پشاور کے اندر توہین رسالت یا توہین مذہب کا ایک ملزم تھا اس کو عدالت کے اندر قتل کر دیا گیا بعد ازاں وہ کیس جو ہے اس نے مزید ٹرن لیے تو جس نے قتل کیا تھا وہ اپنے بیان سے مکر گیا تو اس وجہ سے بھی سوشل میڈیا پہ کافی شور مچا ہوا تھا اس کے بعد بیریٹون راولپنڈی کے اندر ایک کیس سامنے آیا پھر کچھ روز قبل مردان کے اندر ایک کیس جو ہے وہ سامنے آیا اس کے علاوہ گزشتہ مہینے اگست سترہ اگست کو لاہور کے اندر ایک حافظ قرآن شخص کو توہین کے الزامات پر قتل کر دیا اور اس کے بعد آٹھ سپتمبر دو ہزار بیس کو لاہور کی سیشن عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے آصف مسیح نامی ایک شہری ہے لاہور کا اس نے دو ہزار تیرہ کے اندر توہین امیز ایک میسج بھیجا تھا جس میں توہین رسالت کی گئی تھی لاہور کی سیشن عدالت نے اس کو سزائے موت جو ہے وہ سنا دی ہے اور اس کے علاوہ ٹیلیگرافک ایکٹ جو ہے اس کے تحت بھی سزا اس کو سنا دی ہے اس فیصلے کے اندر کیا لکھا ہے میں پہلے آپ کو اس بارے میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد چند ایک ضروری چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فیصلے کے مطابق دو دس دو ہزار تیرہ کا یہ واقعہ تھا اور اس پہ جو سیکشن لگی ہیں وہ دو سو پچانوے اے دو سو پچانوے بی دو سو پچانوے سی اس کے علاوہ پچیس ڈی آف ٹیلیگرافک ایکٹ جو ہے وہ اس شخص پر لگایا گیا ہے لاہور کی سیشن عدالت کے جج منصور احمد قریشی اڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے فیصلے کے مطابق آصف پرویز سان آف انور مسیح اٹھتیس سال اس کی عمر ہے اور کرسچن ہیں اور اس کے علاوہ لاہور یون آباد کے رائشی ہیں ان کو سزا سنائی گئی ہے کیونکہ دو ہزار تیرہ کے اندر انہوں نے توہین رسالت پر مبنی ایک میسج بھیجا تھا جس پر ان پر دھانا گرین ٹاؤن کے اندر ایف آ آ آر درج ہوئی تھی اس کے بعد ان کا ٹرائل چلتا رہا تو سیکشن دو سو پچانوے سی کے تحت ان کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے اس میں ڈیتھ پنلٹی ہے اور اس کے علاوہ پچاس ہزار روپے کا جرمانہ ہے اس کے علاوہ پچیس ڈی ٹیلیگرافک ایکٹ کے تحت ان کو تین سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے اب اس میں ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں چاہے دیر سے ہوں کیونکہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر اس وقت ملینز کیس ہیں جو پنڈنگ پڑے ہوئے ہیں اب اس میں ہر شخص کا جو کیس ہوتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ فرسٹ پیڈورٹی کیس ہے اور اس کو پہلے سونے جانا چاہیے پاکستان میں عدالتیں بہت تھوڑی ہیں ججز بہت تھوڑے ہیں اور یہ کیسز جو ہیں یہ ملینز کی تعداد کے اندر ہیں تو پھر اس حساب سے جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو پیشیاں ہوتی ہیں وہ نئی سے نئی ڈیٹ ملتی رہتی ہے اس وجہ سے کیسز جو ہیں وہ لٹکتے رہتے ہیں کبھی کوئی وکیل حاضر نہیں ہوتا کبھی ملزم نہیں ہوتا کبھی طبیعت خراب ہے کبھی جج صاحب کی چھوٹی ہے تو ہزار ہاں وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات لٹکے رہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آسف مسیح کا جو کیس ہے اس کے اوپر مذہبی جماعتوں نے کوئی شور نہیں مچایا بزاتہ خود میں جرنلسٹ ہوں اس کے باوجود مجھے اس کیس کا فیصلہ آنے پر پتہ لگا ہے اس سے پہلے مجھے اس کیس کا پتہ نہیں تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کیس سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آ جاتا ہے جس پر شور مچایا جاتا ہے تو اس کیس کو ہم بہت زیادہ ہائپ دے دیتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور جس کیس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دیتی اب اس کے اندر ملزم جو تھا اس کے اوپر عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے ٹرائل ٹھیک ہے سات سال لگے لیکن بالاخر جو ہے وہ صدا سنا دی گئی ہے اب یہ ملزم کا قانونی حق ہے کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرتا ہے اور اگر ہائی کورٹ جو ہے اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو برقرار رکھتی ہے یا اس کو ڈسپوز آف کرتی ہے اب فرض کریں کہ اس شخص کو اگر کوئی اٹھ کر مار دیتا تو اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے عدالتی سسٹم پہ پہلے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں یہ جو ایک نیشنلی ایک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر توہین مذہب توہین رسالت کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو فی ٹرائل کا حق بھی نہیں ملتا اور لوگ اس سے پہلے ہی ملزم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ثواب کما سکیں یا جنت کما سکیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی جو سختی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت خوشائن چیز ہے کہ اس ملزم کو عدالت نے سزائے موت سنائی ہے اس کو فیصلہ سنایا ہے اور اب اس کے بعد جو فردر قانونی طریقہ کار ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا تو یہ ملزم وہاں تک جائے گا اب اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی کہ اگر آپ کو یہ کیس پتا ہوتا تو آپ بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہوتے اس پہ آواز اٹھا رہے ہوتے اور عدالتوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری آوازیں اٹھتیں لیکن اس پہ ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ کسی کو بھی بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا اور یہ کیس اتنا زیادہ بز کریئٹ نہیں کر سکا لوگوں کے اندر جس طرح پشاور میں ہونے والا واقعہ وہ بھی جب قتل ہوا تو اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا ورنہ اس سے پہلے تو لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کیس کے حوالے سے تو قتل ہونے کے بعد وہ جو کیس ہے وہ انٹرنیشنل لائم لائٹ کے اندر آتا ہے جس سے ملک کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے اسلام کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ قانونی راستہ یہ سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے اس میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن یہ راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو قانون ہاتھ میں لینا ہی نہیں چاہیے جو قانون ہے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہی رہنا چاہیے اب پشاور والا واقعہ اس کی میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ ملزم جو ہے بعد میں اپنے بیان سا مکر گیا جس نے قتل کیا تھا کہ پہلے اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے جو اسلحہ ہے نعوذ بلہ اللہ کے نبی نے مجھے دیا انہوں نے مجھے حکم دیا اور بعد ازاں اس نے عدالت کے اندر اپنا جو بیان تھا اس کو بدل دیا اب یہ کتنی غلط بات ہے کہ اس شخص نے یہ بیان دیا پہلے تو وہ بھی غلط تھا پھر اس سے بیمو کر گیا اور اس کے علاوہ جو بیریٹان میں باقیہ ہوا وہ بھی پولیس نے کیس درج کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی پرسیڈنگ ہوگی اس کے علاوہ مردان کے اندر کچھ روز پہلے جو باقیہ ہوا اس کے اوپر بھی کیس درج ہو چکا ہے اور پرسیڈنگ ہوگی اب عوام اس پر کوئی شور نہیں مچاری ہے اور یہ بھی جب کبھی کوئی اور مولوی اٹھے گا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا شور مچایا جائے گا تو عوام دوبارہ سے جاگ اٹھے گی اور پھر سے شور مچے گا اور ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی دوبارہ اٹھ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا جو کہ بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے اچھا سترہ اگس کا جو لاہور میں واقع ہوا اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں میرے پاس وہ میں آپ کو سیاگاہ کر دیتا ہوں کرول گھاٹی کا علاقہ ہے لاہور کے اندر وہاں پہ ایک مل ہے فیکٹری ہے وہاں پہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے دو گارڈز تھے ایک ہی جگہ پہ دونوں جوٹی کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام جماعت علی تھا اور اس کے علاوہ جو دوسرا مقتول ہے اس کا نام حافظ محمد آزم ہے جس کا تعلق منچن آباد سے تھا اور وہ شخص وہاں پہ مقامی مسجد میں ناظرہ قرآن پڑھایا کرتا تھا لیکن اس کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ گھر بار کا گزارہ کر سکے تو وہ شخص لاہور آ گیا اور یہاں پہ نجی کمپنی جو ہے سیکیورٹی کی کمپنی اس میں وہ بھرتی ہو گیا اور اس کی ریفرنس سے یہ جو مل تھی فیکٹری تھی یہاں پہ ملازمت کرنے لگ گیا اب یہ شخص جو تھا اس نے اپنا کچھ لٹریچر بھی لکھ رکھا تھا مذہبی قسم کا مذہبی رجان تھا اس شخص کا تو اس کا جو کلیک تھا جماعت علی اس کے ساتھ اس کی اکثر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی تھی مذہبی معاملات پر ڈسکشن ہونی بحث ہونی اور کئی دفعہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ تلخی تک پہنچ جاتا تھا سترہ اگز کو یہ واقعہ ہوا کہ اس دن بھی یہ دونوں جو ہیں آپس میں مذہبی معاملات پر ڈسکشن کر رہے تھے ڈیبیٹس کر رہے تھے جماعت علی جو تھا وہ اکثر اس شخص کے ساتھ کرتا تھا ڈیبیٹ اور بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ تلخ ہو جاتا تھا تو اس رات واقعہ یہ ہوا کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ مماری ہوئی اور بعد ہاتھا پائی تک پہنچ گئی رات کو حافظ محمد آزم جو ہے وہ سو رہا تھا اور اس کے ساتھی جماعت علی نے وہ جو سیکیورٹی کے لیے اس کو جو بندوق دی گئی تھی اس کے ساتھ ملزم کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے تحال اس بارے میں کوئی خبر نہیں آئی کہ ملزم گرفتار ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا لیکن پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے جو مقتول ہے اس کے خاندان سے بھی تحقیقات ہو چکی ہیں کہ یہ شخص کیا تھا اور کس طرح کس کے رجحانات تھے پولیس نے کرائم سین سے جو معلومات اکٹھی کیں وہ بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیں اب دیکھنا اس میں یہی ہے کہ ایک مذہبی ڈیبیٹ ہے آپ کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کسی اور مسلک سے ہو سکتے ہیں دوسرا کسی اور مسلک سے ہو سکتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذہبی ڈیبیٹ اس سے ہر ممکن آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہر شخص کے نظریات ہر شخص کی سوچ ہر شخص کے عقائد مختلف ہوتے ہیں اگر آپ ڈیبیٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے دلیل کے ساتھ آپ کریں فیکس کے ساتھ آپ کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں اور اختلاف کرنے کا جو ایک خسن ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی بات آپ سنیں بھی اب جماعت علی کو لگا کہ اس کے جو کلیگ ہیں حافظ محمد عظم انہوں نے توہین کر دی ہے کیونکہ وہ ان کی مرضی کا خلاف بات کر رہا تھا تو اس نے رات کو سوتے وے میں ان کو قتل کر دیا اور بعد ازاں جو ہے اس نے یہ کہا کہ جس شخص نے توہین کی ہے وہاں لوگوں کے سامنے بھی وہ یہ کہتا تھا کچھ اس کے جو کلیگز ہیں انہوں نے نازاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ ان کے آپس میں کیا معاملات تھے اور اکثر جو ہے جماعت علی کا کرتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ توہین کرتا ہے مذہب کی اور رسالت کی توہین کرتا ہے اس طرح کے الزامات لگایا کرتا تھا اور پھر ایک دن اس نے اسی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا ہے تو میرا خیال ہے اب اس کے اپنی زندگی جو ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے اس کی اپنی جو فیملی ہے اس کا کیا پرسان حال ہوگا پیچھے کوئی اگر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا ہوگی یقین ہونی بھی چاہیے کہ کس طرح اس کو یہ کسی نے اکتیار دیا ہے کہ وہ اس طرح کسی کے ساتھ مذہبی معاملات پر ایک توڈیبیٹ کرے اور اس کے بعد پھر ادم برداشت کی وجہ سے اس شخص کو قتل کر دے تو اس طرح کے واقعات جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں ان کے صدباب کے لیے ہمارے علماء حضرات جو ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے ان کو چاہیے کہ لوگوں کو یہ بات سکھائیں کہ مذہبی کنٹروورشل معاملات جو ہیں خاص طور پر ان کو نہ شیڑا جائیں اور اگر کوئی شخص قرآن اسلام مذہب یا مقدس ہستیوں کے بارے میں کچھ بھی غلط نازیبہ کلمات ادا کرتا ہے کچھ بھی ایسا کرتا ہے تو قانون کا راستہ ہی اپنانا چاہیے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جیسے معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ویسے بھی خود سے قتل کرنا کسی صورت جسٹیفائیڈ نہیں ہے ناظرین یہ معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات میرا پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا اور عدالتیں جو ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیلیگ ہوتے ہیں معاملات اس کی بھی بہت ساری ریزنز ہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تو ہمیں یہ ٹھیک ہے سمجھنی چاہیے اور ہر ممکنہ میں کوشش کرنی چاہیے کہ قانون اور ضابطے جو ہیں ان پر ہم بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ہم اسی بات کی تلقین کریں کہ قانون کا راستہ اپنایا جائے اور یہی راستہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ تک ہماری ساری اپڈیٹس پہنچ دی رہیں عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ